ہیلو ویلکم میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی او ویڈیوز تو کیسے لگی آپ کو یہ اینیمیٹیڈ ویڈیو یا ایک بولنے والا کارٹون مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سکھانے آیا ہوں کہ آپ ایک بولنے والا کارٹون یا پھر ایک اینیمیٹیڈ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہو وہ آپ اس ویڈیو کو آپ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ اس کو یوٹیوب ویڈیو پہ یوٹیوب کے لیے مطلب کہ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہو یا پھر آپ کسی بھی جگہ پہ اس ویڈیو کو اینیمیٹیڈ ویڈیو کو یا بولنے والے کارٹون کو یوز کر سکتے ہو آپ کہیں پہ بھی ایڈیوکیشنل پرپس پہ یوز کر سکتے ہو تو چلیے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ یہ جو اینیمیٹیڈ ویڈیو ہے یا بولنے والا کارٹون وہ اپنے انڈوائر موبائل پر کیسے بنا جاتا ہے تو آگے برنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی روکیسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے اس ایٹیو ویڈیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور اسی ٹائپ کی ویڈیوز دیکھتے رہیے اور جس نے سبسکرائب کر لیا ہے اس کے لئے بہت بہت تھانکس تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک سافٹیئر اپنے موبائل میں انسٹرال کرنا ہوگا تو یہاں پہ اس سافٹیئر کا نام ہے ٹیلاغامی یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے موبائل پہ میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو آئیکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس سافٹیئر کی جو لنک ہے وہ سمپلی اپنے اس ویڈیو کے ڈسکریشن میں دے دی ہوئی ہے اب وہاں سے کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو سمپلی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو کلک کر کے اوپن کر دیتا ہوں میں نے پہلے سے ہی اس کو انسٹرال کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ جو ٹیلاغامی والا سافٹیئر ہے وہ اوپن ہو رہا ہے تو سمپلی یہاں پہ اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ آرہا ہے create اور یہاں پہ آرہا ہے ہوتھ تو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ create پہ کلک کرنا ہے create پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سافٹیئر جو ہے وہ اوپن ہو گیا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک جو ہے وہ یہی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پہ جو آپشن ہے وہ ہے reset آپ مطلب اس ری سیٹ کو کلک کریں گے تو ہر چیز واپسی آ جائے گے دوبارہ اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہے کریکٹر تو یہاں پہ سمپلی میں اس کریکٹر پہ کلک کرتا ہوں کریکٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا جینڈر چینج کر سکتے ہو مطلب کہ میل ہے تو میل ہے کر سکتے ہو میل سے چینج کر کے فی میل بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ سمپلی میں کیا کرتا ہوں اس جینڈر کو کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی آگئی فیمیل آگئی اب دوبارہ سے میں اسی جنڈر کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ سے یہ بندہ آگیا آدمی آگیا تو آپ جو بھی جنڈر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر بھی یہ آپ ہے اسکن ٹون مطلب کہ اس کی جو اسکن کا کلر ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دارک کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ دارک کر سکتے ہو یہاں پہ برائٹ کرنا چاہتے ہو تو برائٹ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ سمپلی میں برائٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ ہے آئی آپ اس آئی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سمپلی آئیز کے کلر آ جائیں گے آپ آئی کیا کلر بھی چینج کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت سارے نمونے ہیں آپ جو بھی کلر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہو آئی کے بعد یہاں پہ ہے ہیڈ مطلب آپ اس ہیڈ کی جو سائز ہے وہ کیا سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ میں سمپلی ہیڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو موہ ہے وہ تھوڑا بڑا ہو گیا دوبارہ سے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بڑا ہو گیا کہ آپ کتنا ہیڈ رکھنا چاہتے ہیں بڑا وہ آپ کے اوپر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے ہیئر آپ اس کے بالوں کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ کلر ہو گئے یہاں پہ یہ وائٹ کلر بھی ہے یہاں پہ میں بلک رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ سمپلی میں بلک پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ تی او پی ٹاپ مطلب کہ آپ اس کے جو شیڈ کا کلر ہے یا پھر ایک کوٹ کا کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں بلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے کوٹ کا جو کلر ہے وہ بلک ہو گیا تو آپ جو بھی کلر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں سمپلی بلک رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے باٹم مطلب کہ اس کی جو پینٹ کا کلر ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو جو بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں اس کو بلک پہ رکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہے شیوز آپ شیوز کا کلر رکھ سکتے ہو جو بھی آپ رکھنا چاہیں تو وہ کلر آپ رکھ سکتے ہو تو شیوز کا کلر جو ہے وہ میں یہاں پہ یہ رکھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ جو کسٹومائز آپ اپنے جو اس کارٹون کو کر سکتے ہو اور تو یہاں پہ یہ جو کریکٹر سب کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ دوسرے نمبر پہ جو آپشن آرہا ہے وہ ہے ایموشن تو یہاں پہ میں سمپلیٹس ایموشن پہ کلک کرتا ہوں ایموشن پہ کلک کرنے کے بعد مطلب کہ آپ اس کے موں میں کونسی ایموشن دینا چاہتے ہو کونسا ایموشن دینا چاہتے ہو سیڈ دینا چاہتے ہو یا ہیپی دینا چاہتے ہو یا خوشی والا مطلب یہاں پہ میں سمپلیٹس ہیپی پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ ہسنہ سٹار ہو گیا یہاں پہ اگر میں سیڑ پہ کلک کروں گا تو یہ جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا تو یہاں پہ اگر سرپرائز میں کلک کرتا ہوں تو یہ سرپرائز ہو جائے گا مطلب کہ جس ٹائپ بھی ٹائپ کا آپ اس کو ایموشن دینا چاہتے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں الگ الگ ایموشن سے جو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی میں اس کو ہیپی پہ رکھ دیتا ہوں ہیپی پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ اور آپشن آ رہا ہے نیچے ایموشن کے بعد بیک گراؤن مطلب کہ یہاں پہ آپ اس کا بیک گراؤن کلر یا بیک گراؤن پکچر چینج کر سکتے ہو جی تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے کیمرہ مطلب کہ آپ کیمرہ سے کوئی بھی پکچر وغیرہ نکال کے بیک گراؤن میں رکھ سکتے ہو اور دوسری نمبر پہ ہے لائبریری مطلب کہ جیسے ہی آپ اس لائبریر میں کلک کریں گے تو سیدھا آپ اپنے گیلری میں آ جائے گا اس کے بعد گیلری سے آپ کوئی بھی پکچر چوز کر کے بیک گراؤن میں رکھ سکتے ہو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دوڈل مطلب کہ یہاں پہ پہ پینٹ وغیرہ کر کے لکیرے لگا کے لگا سکتے ہو اور یہاں پہ آرائے فری جیسے ہی آپ اس فری پہ کلک کریں گے تو ان کی جو اپنی بیک گراؤن والی پکچر ہے وہ آپ لگا سکتے ہو تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ نمونے کی بیک گراؤن پکچر اچھی اچھی آ رہے ہیں تو آپ جو بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہو تو فلحال میں اس کو یہاں پہ دیکھتا ہوں کون سی اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو یہ ہی پہ رکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سمپلی یہ کام ہو گیا اب مین جو کام ہو گیا وہ ہے مطلب کہ وائس ہم وائس کیسے ریکار کریں تو وائس ریکار کرنے کے لیے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہوگا تو یہاں پہ اس کو میں بیک کر دیتا ہوں وائس کو ریکار کرنے کے لیے یہاں پہ اوپر آپ کو لکھے گیا آ رہا ہوگا بیک تو یہاں پہ سمپلی آپ کیا کریں گے یہ سب چیزیں سیٹ کرنے کے بعد آپ بیک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں نے بیک پہ کلک کر دیا بیک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میسیج کا آپشن آپ کو دیکھ رہا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کیا کریں گے اس میسیج کے آپشن کو کلک کریں گے تو یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے نمبر پہ ہے پریویو دوسرے نمبر پہ وائس رکارڈ ٹیکس وغیرہ آپ جس ٹائپ سے بھی اس کو ریکارڈ کنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ ٹیکس لکھ کر بھی اس کو رکارڈ کر سکتے ہیں مگر سمپلی یہاں پہ میں اس کو اپنے وائس سے رکارڈ کروں گا تو یہاں پر دوسرے نمبر پر record کا option آ رہا ہے تو یا آپ یہاں پر record پر click کر کے 30 second کا وائس record کر سکتے ہو تو یہاں پر میں اس کو click کرتا ہوں click کرنے کے بعد اس کو میں record کرتا ہوں ہیلو ویلکم میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیو وڈیوز record کرنے کے بعد میں نے اس کو stop کر دیا stop کرنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں analyzing your voice مطلب کہ آپ کا جو وائس ہے وہ انالائز ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا wait کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پہ اس کا جو وائس ہے وہ انالائز ہو گیا ہے تو سمپلی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اوپر پریویو کا افشن نظر آرہا ہے تو یہاں پہ میں اس پریویو پہ کلک کر کے جو وائس ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں سمپلی پریویو پہ کلک کرتا ہوں ہیلو ویلکم میں ہوں زہب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیو وڈیوز تو یہ آپ نے دیکھ دیا تو سمپلی میں دوبارہ سے پریویو پہ کلک کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں اس کا آواز ہیلو ویلکم میں ہوں زہب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیو وڈیوز تو یہی تھا آپ سمپلی اپنی جو وائس سے رکوار کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہاں پہ ٹیکس پہ کلک کر کے آپ مطلب یہاں پہ کوئی بھی ٹیکس بغیرہ رکھ کے لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیکس پہ تو فلاہ اللہ کے تو یہاں پہ آپ اپنا وائس ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں سمپلی دوسرے آپشن پہ کلک کرتا ہوں ڈیویڈ پہ مائنیم اس ڈیویڈ ہیلو مائنیم اس لیم یہاں پہ الگ الگ اس کے جو وائس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہیلو مائنیم اس لیم ہلو مائنیم اس لیم ہیلو ہیلو مائنیم اس لی ہیلو مائنیم اس لیم ہیلو مائنیم اس لیم ہیلو مائنیم اس لیم ہیلو ویلکم میں ہوں زہب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیو وڈیوز تو یہاں پہ بہت سارے آپشن سے الگ الگ وائسز ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی وائس چوز کر کے وہ بھی لگا سکتے ہو یا پھر کچھ بھی کوئی بھی وائس لگا سکتے ہو تو یہ تھی انویٹر اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں مطلب کے آپ اس کارٹون کو ڈھریک کر کے جیدھا بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں یہاں پھر فارکزمپل یہاں پہ میں اس کو ادھر لے کر آتا ہوں تو آپ یہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہو یا پھر یہاں پہ جدھر بھی آپ اس کو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہو یا پھر اس کو آپ یہاں پہ تیڑا کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یہاں پہ یہاں دیکھنا چاہے آپ اس کو پورا گھمانا چاہے تو وہ بھی آپ گھما سکتے ہو مطلب کہ یہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہیں وہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ کارٹون کا پلیڈ ہو گیا اب میں جو بات آگئی سیو یہ سیو کیسے ہوگا تو انسپلی سیو کرنا بہت ہی آسان ہے یہاں پہ نیچے لاسٹ میں آپ کو شیئر کا آپشن دکھ رہا ہوگا آپ سیمپلی کیا کریں گے شیئر پہ کلک کریں گے تو شیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیو کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیو گیمی یا جو بھی ہے تو یہاں پہ سیمپلی آپ چاہ کریں گے سیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں سیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ سیو ہونا اسٹارڈ ہوگے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں تھوڑا ویٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو ویڈیو ہے وہ سیو ہونا سیو سمجھو ہو گئی ہے اب سمبر یہاں پہ یہ جو وڈیو ہے وہ س bald نے بیک کرتے باپس ہا جاتا ہوں تو یہاں پہ خالف کرنے کے بعد سب وڈیوز میں جاؤں گا تو یہاں پہ میں وڈیوز بنج علیہ کرسکتے ہیں میری جو موی نے وہ سیب ہوگی تو یہاں پہ میں کلیک کر کو بلک کر کے دکھاتا ہوں اللہ کے لیے ہؤں تو تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں نے دیکھ لی جو ہماری یہ ویڈیو تھی مطلب کہ بوننے والا جو کارٹون تھا وہ بن گیا اور اس کی ویڈیو بھی بن گئی اور وہ جو ہے ہمارے موبائل میں سے بھی ہو گیا تو اسی طرح آپ اپنے آپ پسند کا جو کارٹون ہے وہ بنا سکتے ہو اور الگ لگ ایفیکس دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ اپنی مجل سے اس پہ جو بھی کام کرنا چاہے کر سکتے ہو یا پھر ان کی ویڈیوز بنا گئے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے تیس سیکنڈ کے ٹکرے بنا گئے آپ ان کو پاپس میں ملا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہو اپنی ویڈیو اگر آپ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے تو آپ اسی کارٹون میں اپنی ویڈیو اپنا وائس ریکارڈ کر کے یوٹیوب ویڈیو بنا سکتے ہو یا پھر کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہی تھی میری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں نے میں آج سے ریگولر اپنی جو ویڈیو کو اپلوڈ کرنا اسٹار کروا آپ کو انتظار نہیں کرواں گا تو اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی کسی انٹریسٹنگ ویڈیو پہ فی الحال اللہ حافظ